اور کیا کہے گا اور یہ بات سمجھنے والی ہے چار ستون اور چار دیواریں ہیں اسلام کی جو گر رہی ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے چار دیواریں پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی رسول غیب جانتے تھے جانتے تھے قرآن کیا کہتا ہے وللہ غیب السماوات والأرض زمین وعسمن کا غیب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب اللہ کے علاوہ زمین وعسمن کا غیب کو جانتا ہے اگر مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے دل کی بات بتانا وہ ستر صحابہ جو بیرے معونہ پہ شہید ہوئے پتا تھا نہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے پھر جان بوجھ کے بجوایا نعوذ باللہ من ظالک اگر غیب جانتے تھے تو پریشانی کس بات کی جب بیوی پہ تحمت لگی کتنے پریشان تھے نعوذ باللہ من ظالک کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی رسول دھوکہ دے رہے تھے غیب جانتے تھے اصل مقصد کیا ہے اس اسلام کے دشمن کا مقصد یہ ہے اگر غیب جاننے والا مان لیا جائے جو غیب جانتا ہے اس کا وحی کی ضرورت ہے بولے وحی تو اس کی طرف آتی ہے نا جس کے پاس غیب نہ ہو یہ وحی کا انکار ہے یہ کہہ دینا کہ غیب جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت اللہ کے حصول کی بیان ہو رہی ہے مقصود یہ ہے وحی کا انکار ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبریل کی آمد ختم ہوگی وحی ختم دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے سلط نوری ہے یا یہ کہتا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہیں پتا ہے کیوں کہتا ہے چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جبریل کے کتنے بیٹے ہیں بولیں کیوں چھے سو پر ہیں اور بیٹا کوئی بھی نہیں کیوں جی چھے سو پر نہیں جبریل کے ہاں چھے سو پر ہیں اب تو بیٹے کتنے ہیں کوئی دیس کسی کو بھی نہیں پتا ماشاءاللہ پڑے لکھے بیٹھے جو میکائل کے کتنے ہیں کوئی دیس نہیں اسرافیل کے کوئی دیس نہیں کیوں آپ نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑی جبریل اتنا بڑا فرشتہ رائیس الملائکہ ہے تو اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے آخر کیوں نورانی مخلوق کی اولاد بتائیے اللہ کے رسول کس کے بیٹے ہیں آدم کے ہیں کہ جبریل کے بولیں تو آدم علیہ السلام بشر تھے کہ نور تھے اصل یہ بات سمجھنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَلْبِسُونَ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے نبی بنا کے تو اس کو بھی ہمیں کسی آدمی کی شکل و صورت دینی پڑھنی تھی مانوس تو لوگ ہوں تب ہی بات مانیں گے فرشتے کی حیبت برداشت کر سکتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہی اتری کس پر تھی کس پر اتری تھی محمد مصطفیٰ پہ یہ خاندان نبوت کو نہیں مانتے بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی تھی زینب کس کی بیٹی تھی رقیہ کس کی بیٹی تھی تو پھر نوری کی تو اولاد نہیں ہوتی یہ بیٹیاں جو فاطمہ جنت کی شہزادی ہے یہ اس کا انکار ہوتا ہے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے اللہ تعالی نے آدم کو سجدہ کروایا کہ آدم نے سجدہ کیا آدم کو سجدہ کروایا بولیں سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے سمجھنے والی بات ہے نا تو اللہ کی رسول آدم کے بیٹے ہیں کہ جبریل کے تو پھر عظمت اللہ کی رسول کی یہ ہے کہ اس کو نوری کہا جائے کہ کہا جائے کہ یہ سر تاجر رسل ہے آدم کے بیٹے چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں میں آیت پڑھتا ہوں سبحان اللہ ذی اسراء آگے کیا ہے بھی نوری ہی بولیں عبد کا مطلب ہی شہر نوری ہو سبحان اللہ ذی اسراء بی عبدہی لیلہ لیلہ من المسجد الحرام قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمایا وَإِلْ كُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِ ہم نے جا اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے کوئی ہے جو ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں لے آئے اَفَرَأَيْتَا الَّذِي يَنْهَا نوراً اِذَا صَلَّا عَبْدًا اِذَا صَلَّا چلو عبد کا کوئی معنی شاید کیا کرتے ہیں وہ سورہ عراق میں بھی کہتے ہیں کوئی ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ نوراً تو نہیں ہے یہاں میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ اِنَّمَا سِوَائِ اس کے نہیں ہے کلمہِ حَسَر ہے میں بشر ہوں چلو بشر تو ہوں گے ہمارے جیسے تو نہیں نا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ہیں تمہارے جیسے ہی فرق کیا ہے پوری کائنات سے وہ عالی ہیں یوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ فرمایا میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے تمہاری طرف وہی نازل نہیں ہوتی یہ دو دیوارے مسلمان گراتا ہے بے سمجھی میں اللہ اس کو صراطِ مستقیم دے دے تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب کہتا ہے مسلمان کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہر جگہ تشریف لاتے ہیں حاضر نازر ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کیوں جی جو ہر جگہ موجود ہو اس کو وہ غارِ سور مکہ میں ہے جی بھلا غارِ سور ہے نا کہتے ہیں وہاں چھپے تھے اللہ کی رسول پھر وہاں سے کدھر گئے تھے مدینہ گئے تھے کیوں وہ تو مدینہ میں بھی موجود تھے تو مکہ میں بھی تو آٹھ دن میں کیسے پہنچے ہیں ہجرت کا انکار ہے کہ دین کے لئے کوئی ہجرت نہ کرے اللہ کی رسول کو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں یہ ہجرتِ نبی کا انکار ہے ارے بھائی وہ آٹھ دن کس طرح گزرے تھے اور کس انداز سے وہ ہجرت ہوئی اور آخری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ وہ مختارِ کل ہے کیوں جی جو مختارِ کل ہو وہ کسی سے مشورہ کرتا کیوں جی وہ کسی کے سامنے اپنی سفارش کرتا مسلمانوں کو بچی کھچی یہی تو امید ہے کہ قیامت کے دین اللہ کے سل کی شفاعت نصیب ہوگی مختارِ کل کا معنی ہے کہ شفاعت سے بھی محروم کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو مختارِ کل نہ ہو جو کسی بڑے کے سامنے سفارش رکھے تو شفاعت سے بھی محروم چار دیواروں کو گرائے جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان سمجھتا نہیں میرے بھائیوں ان کو بٹھاؤ ان کو قرآنی یہ آیتیں دکھاؤ کاش کسی کو اللہ طرح صراطِ مستقیم نصیب فرما دے